نمسکار میں ہم سید سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا نمبر ون شو یہ بھارت کی بات ہے ہوگی دیش کی ہر بات دکھائیں گے آپ کو دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں لیکن امید کرتے ہیں آپ سب ہی پوری طرح سے فٹ ہوں گے صحت مند ہوں گے اور بہت بہت سوست ہوں گے شروعات کرنے جا رہے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کے ساتھ اور پہلی بڑی خبر ہے موڈی کے خلاف ناپاک ایجنڈا پورا دیش اس وقت بھارت چناؤں میں ویست ہیں لوگ سبا چناؤں شروع ہو رہے ہیں انیس اپریل سے پردان منتری موڈی بھی ریلی کر رہے ہیں وپکش بھی ریلی کر رہا ہے اور اس بیچ پاکستان کی انٹری ہو گئی پاکستان کی انٹری کیسے ہوئی ہے پاکستان نے چناؤں سے ٹھیک پہلے موڈی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے پردان منتری ناریندر موڈی آج چروع میں تھے پی ایم موڈی چروع میں ریلی کر رہے تھے راجستان میں ہے چروع اور چروع سے پاکستان کی دوری ہے پانچ ساڑھے پانچ سو کلومیٹر یہاں سے موڈی نے سب سے پہلے سنیے کیسے دشمنوں کو للکا رہا ہے اور یاد دلایا ہے دیش کے لوگوں کو کہ موڈی نے کون سی سوگند لی تھی آج جو پی ایم موڈی نے کہا ذرا وہ سنیے میں آج پھر ایک بار اس ویروں کی دھرتی پر آیا ہوں تو میرے ان بھاووں کو دہراتا ہوں تب میں نے کہا تھا یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا میرا وطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا ہماری سینہ نے جب سرسکل سٹائک اور ایر سٹائک کی تب کانگریس اور اس کے ساتھ ہی کیا بھاچہ بول رہے تھے اسی گمندیا گروندن کے لوگ ہماری سینہ سے شاوری کے سبوت مانگ رہے تھے بھائیو اور بہنوں سینہوں کا اپمان دیش کا بیبھا جان یہ کانگریس پارٹی کی پہچاند ہے جب تک انڈی ایلائیس کے لوگ سبتہ میں رہے انہوں نے ہمارے جوانوں کے ہاتھ باندھ کر رکھے دشمن حملہ کر کے چلا جاتا تھا یہ جوانوں کو جواب دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے پی ایم موڈی کو آپ نے سن لیا لیکن ویرودھی اور دشمن آتنکستان موڈی پر آروپ لگا رہے کہہ رہے یہ جو آتنکی مارے گئے اور ٹھوکے گئے پاکستان میں یہ موڈی نے کروایا یہ بھارت نے کروایا محمد ریاض حافظ کا قریبی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا آروپ لگا رہے کہ بھارت نے مروا دیا پاکستان میں ایک اور اس آتنکی کو آپ دیکھ رہے ہیں جانا تھا راستے میں کوئی آیا اور ٹھوک کر چلا گیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کا کام ہے موڈی کا کام رو نے مروا دیا پاکستان کے اندر اور یہ بات اب کون کہہ رہا ہے انگریزی اخبار بٹن کا اخبار یہ چھاپ رہا ہے کہ بھارت سرکار کے آدیش پر یہ ہتھیائیں ہو رہی ہیں ایک بات سچ ہے کہ ویسے تو موڈی چھڑتے نہیں بھارت چھڑتا نہیں اور کوئی چھڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں لیکن غیر قانونی کام اور غلط کام بھارت کرتا نہیں یہ ریپورٹ دیکھئے آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے آج دشمن کو بھی پتا ہے پاکستان میں چن چن کر بھارت کے دشمنوں کا حساب ہو رہا ہے موڈی دوہزار چوبیس شناب کی تیاریوں میں لگے ہیں اور فلوسی انگریزوں کے ساتھ مل کر موڈی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں پاکستان میں ٹھوکے جا رہے آتنکیوں کا عروب ہندوستان کے سر ملا جا رہا ہے آتنکستان اور برٹن کی اخبار کا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت پاک کی سرزمی پر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اب پاکستان کے اسی ٹرپ میں برٹن کی میڈیا بھی آ گئی ہے برٹنش اخبار دو گارڈین نے بنا تتھے اور ثبوت کے خبر چھاپ دی موڈی کے خلاف جھوٹ پھیلانے میں پاکستان کے بعد اب پششمی میڈیا بھی چامل ہو گئی ہے پاکستانی سوطروں کے حوالے سے دھگارڈین نے بھارت پر پاک میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا عروب لگایا ہے یہی چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا میرا وطن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آتنکی اب تک دھیر کیے گئے ہیں یہ سب ان کے چہرے ہیں ان کو ان کے ساتھی مار رہے ہیں آئیس آئے مار رہی ہیں لیکن موڈی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیکھئے ودیشی اخباروں کا سہارا لیا جا رہا ہے کیا لکھ رہا ہے ودیشی اخبار میں آپ کو بتاؤں ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت سرکار پاکستان میں ان سب کو مروا رہی ہے اخبار نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے دہ گارڈین بڑا اخبار ہے لکھ رہا ہے پاکستان میں تیزی سے آتنکیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئے کو خبر تک نہیں لگ رہی ہے ان میں کئی آتنکی کو بھارت کی ایجنسی بھی تلاش رہی ہیں ایسے میں پاک نے بھارت پر ٹارگٹ کلنگ کا عروپ لگایا ہے ٹارگٹ کلنگ یعنی چن چن کر ہتیا کرنے کا اب برٹین کے اخبار نے بھی پاکستان کی تھیوری چھاپی ہے دہ گارڈین دہ گارڈین کے ریپورٹ میں آتنکیوں کی ہتیا پر دعویٰ ہے پاکستان میں سات آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کی گئی بھارتی جاسوسوں نے پاک میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ ریپورٹ میں ہے دوہزار تیس میں ہتیاوں کی سنکھیہ سب سے زیادہ رہی زیادہ تر لوگوں کی ہتیا کوئی اگیاد شخص نے کی ہے آتنکیوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی یو اے ای سے آپریٹ خوفیہ سلیپر سیل نے ہتیائی کی ہے جو سلیپر سیل یعنی ان دیشوں میں رہتے ہیں چھپ کر اپنی پہچان چھپا کر رہتے ہیں اور جب انہیں کام سوپا جاتا ہے تو ایکٹیو ہو کر اس کام کو کر دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ پلواما کے بعد بھارت اور آکرامک ہوا ہے آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانا جو ہے وہ پاکستان ہے ایسے میں بھارت خود آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ کہنا ہے اس اخبار کا پاک نے ٹارگٹ کلنگ سے جڑے دستاویز ساجہ کی ہیں اس کے ساتھ اس میں سات معاملوں سے جڑے ثبوت ہونے کا دعویٰ ہے گواہوں کے بیانوں گرفتاری کے ریکورڈ اس میں شامل ہیں بینک سٹیٹمنٹ ووٹس اپ میسیج اور پاسپورٹ کے ثبوت ہیں دھگارڈین نے ان دستاویزوں کی جانچ نہیں کی ہے بڑی بات یہ رو نے دو ہزار انیس کے بعد ودیشوں میں ہتیاں شروع کی ہے ریپورٹ کہہ رہی ہے رو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے پلواما کے بعد رو نے بیس ہتیاں کروائی ہیں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان سب ہی کو بھارت اپنا دشمن مانتا ہے بھارتی ایجنسی رو کو سیدھے پی ایم او کنٹرول کرتا ہے یعنی پرائی منسٹر آفس اب سنیے ذرا یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے موڈی کے خلاف دیش کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے جو پاکستان میں آتنکیوں کو مار رہا ہے ذرا لوگوں کو سنیے پکا ڈر لگتا ہے ان کو تو موڈی جی کے نام سے ڈر لگتا ہے پینٹ گلی ہو جاتی ہے ان کی بلکل شور ہے پاکستان موڈی سے ڈرتا ہے اس کا پرنام دیکھ لو آج آپ جمہو کشمیر میں جو پتھر باجی ہوتی تھی وہ آج بلکل بند ہے وہ کس کی دین ہے وہ موڈی کی دین ہے اور پاکستان کو خوفی موڈی کا ہے جو نیتی بن رہے ہیں بھی جو شہنا کو مجبوط کیا ہے اور انتقوادی میں موڈی جی کے نام سے اور ویجی پی کے نام سے دنیا ہلتی ہے آرب کنٹری بھی ہلتی ہے اور یوروپ کے دیش بھی ہلتے ہیں موڈی ایسیس بلکل ڈرہا ہوا تبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں نہیں مار رہے ہیں تو مار دینا چاہیے میرے ہنساب سے تو بم گروا دینا چاہیے پاکستان کو پلتے پھولتے اور آتنکواد کو پن پاتے تھے اب یہ سب چیزیں بند ہو گئیں اس لئے پاکستان اب بربادی کے کاکار پہ اور انڈیا سے ڈرے گا نہیں جائے گا کہاں انڈیا تو بشو کی تیسری مہا سکتی بن گئی ہے ایک بات بلکل صاف ہے کہ بھارت میں آتنکی بھیجنے کا کام پاکستان کا اس کا ثبوت آج ہی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپریشن چلا ہے اس جنگل میں بھارتیے فوجیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس آپریشن میں شامل تھے آتنکی ٹھیر کر دیا گیا کشمیر میں یہ آپریشن چلایا گیا اس آپریشن کی اگلی تصویر میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جوانوں نے جوانوں نے مورچہ لیا اور اس کے بعد ساتھ فائرنگ شروع ہوئی ہے سنیے اور اس آپریشن میں ایک آتنکی ڈھیر ہوا اور آپریشن کے بعد جو اسلحہ برامت ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ رائیفلز برامت ہوئی ہے آگے بولٹس آپ کو نظر آ رہی ہے میکزین نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں آتنکیوں کے پاس سے برامت کی گئیں یہ کرتا ہے پاکستان لیکن کیا کہنا ہے گارڈین اخبار کا پاکستان کا برٹن کے اخبار کا کہنا ہے کہ دراصل پاکستان میں گھس کر جنہیں مارا جھا رہا ہے انہیں رو مروا رہی ہے رو ہماری خوفیہ ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ آپ کو بتاؤں کہ آخر رو کیا ایسا کوئی کام کر سکتی ہے بے شک رو پر جھوٹے آروپ لگائے جا رہے ہوں لیکن رو اکیلے نہیں کہا جا رہا ہے رو جو ہے پتن کی جو کے جی بی خوفیہ ایجنسی ہے نیتنیہو کی جو مساعد خوفیہ ایجنسی ہے ان کی طرح کام کر رہی ہے یہ دوسرے دیشوں میں جا کر اپنے دشمن کو مار دیا کرتی تھی وہی رو کر رہی ہے یہ آروپ ہے اب آپ کو بتاؤں دہ گاڈین کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت مساعد اور کی جی بی سے پرنٹنا لے رہا ہے مطلب رو مساعد اور کی جی بی جیسے آپریشن میں شامل ہے بھارت کی خوفیہ ایجنسی ہے یہ رو 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 یعنی ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ اس کا گھٹان 21 ستمبر 1967 میں 1968 میں اس کا مقصد ودیشی خوفیہ جانکاری جھٹانا آتنگوات کا مقابلہ کرنا رو کا کام ہے دیش کے خلاف ودیشی سازشوں کو ناکام کرنا اور بھارتی نیتی نرماتاؤں کو صلاح دینا کہ آگے کیا کرنا آپ کو بھارت کے ودیشی سامری کھتوں کو آگے بڑھانا بھی اس کا کام ہے بھارت کے پرمانو کارکرم کی سرکشہ میں بھی شامل ہے یہ اور عجید ڈوبل بھی رو کے بڑے آفیسر اور ایجنٹ رہے ہیں پاک چین کی خوفیہ جانکاری جھٹانے میں بھی اسے مہارت حاصل ہے رو کو رو نے ودیش میں کئی بڑے اور مہاتپون آپریشن چلائے ہیں بنگلہ دیش کے نرمان میں رو کی مہاتپون بھومکا تھی اب جس کا بات جس کا ذکر یہ ریپورٹ کر رہی ہے کہ مساد کی طرح کام کر رہا ہے نتنیاہو کے پاس جو خوفیہ ایجنسی ہے اس کو کہتے ہیں مساد دنیا کی خوخار ایجنسیوں میں سے ایک ہے مساد ایجنسی نے کئی خطرناک آپریشن انجام دیئے ہیں مساد کے نام سے دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی مارنے میں سکشم ہے الگ الگ دیشوں میں مساد نے گھز کر اسرائیل میں ہوئی گھٹناوں اور ہتیاوں کا بدلہ لیا یہودیوں کو مارے جانے کا بدلہ لیا ہے الگ الگ دیشوں میں مساد کا کام بیدیشی خوفیہ جانکاریاں جھٹانا ہے ان جانکاریوں کا اپنا رو سے پہلے ہوئی انیس سو انچاس میں مساد کا سالانہ بجٹ تین بلینڈ ڈالر ہے امریکی ایجنسی سی آئیے کے بعد دوسری سب سے بڑی ایجنسی ہے مساد اور پردان منطری سے آرڈر ملتے ہی مساد اپنے مشن کو انجام دیتی ہے دوسری ایجنسی کہا جا رہا ہے رو جس پر چل رہی ہے یا جس کی طرح کام کر رہی ہے وہ ہے کے جی بی پتن کی خفیہ ایجنسی ہے روس کا خفیہ ویباک کی جی بی سب سے تیز مانا جاتا ہے خود پتن کی جی بی کا حصہ رہے سوویت سنگ کے وقت سے اس کا خوف تھا دوسرے وشود کے بعد انیس سو چون میں اس کی استحاپنا ہوئی بہت کم سمیہ میں کی جی بی طاقتور ایجنسی بن گئی کی جی بی میں قریب پانچ لاکھ ایجنٹ ہونے کا نمان ہے روسی راجپتی پتن بھی کی جی بی میں سیوہ دے چکے سولہ سال تک پتن اس خوفیہ ایجنسی کا حصہ رہے دوسرے وشود کے دوران کی جی بی بہت پرباوی تھا اس ٹالن کو یو ایس برٹن فرانس کی ہر سینے جانکاری تھی یہ سب کی جی بی سے ہو رہا تھا آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا بڑی بات یہ ہے کہ رو پر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں بھارت کا رخ راہ ہے کہ رو یہ چھوٹے اور ٹچے کام نہیں کرتا ہے بڑے کام کرتا ہے کسی آتنکی کو جا کر جو چھوٹا موٹا آتنکی اسے مارنے کا کام نہیں کر سکتا ہے سنیے ڈیفنس ایکسپائٹ میجر گورا واریا کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بھارت کے خلاف کئی ثبوت ہیں آپ کے بھارت کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا پروف ہے تو اس کو لے کے آپ گارڈین کے پاس گئے ہیں صاحب اس کو لے کے آپ کو یونائٹڈ نشنز اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اگر میں پاکستان کی جگہ ہوتا پاکستان مطلب میری کوئی اتھارٹی ہوتی اور مجھے اگر بھارت کو ایسا دکھانا پڑتا کہ بھارت یہ کام کروا رہا ہے پاکستان کے اندر میں تو یونائٹڈ نشنز میں جاتا اور خوب حلہ کرتا یونائٹڈ نشنز میں میٹنگ بلاتا اوائی سی کی میٹنگ بلاتا سب کی میٹنگ بلاتا کہ وہاں پہ خوب پرچار کرتا ہے اس چیز کا کہ دیکھو بھارت پکڑا گیا بھارت نے یہ کر رہا ہے لیکن پاکستان کو پتا ہے کہ سارے سو کالڈ پروف جو پاکستان کے پاس یہ سو کالڈ ثبوت یہ سب فراڈ ہیں یہ سب چارزو بیزی والا مال ہے نمبر دو چائنیز مال ہے یہ پاکستان کو بھی پتا ہے اس لیے پاکستان چپ چاپ ایک میڈیا پلیٹ فارم کے پاس چلا گیا میجر کو آپ نے سن لیا لیکن بھارت نے جو عاروب لگائے گئے پی ایم موڈی اور بھارت سرکار پر اس کا جواب دیا ہے کیا کہا ہے بھارت نے آپ کو بتاؤں خود ودیش منترانے نے جواب دیا ہے برٹین کو کہ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے بھارت کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے تارگٹ کلنگ کے عاروب پر بھارت کا یہ جواب ہے دہ گارڈین کے رپورٹ کو بھارت نے کہا ہے یہ پروپیگنڈا ہے ودیش منتری ایس جے شنکر نے عاروبوں پر بیان دیا تارگٹ کلنگ کرنا بھارت کی ودیش نیتی میں نہیں ہے اغبار کا دعوی بھارت ویرودی پرچار کا حصہ ہے یہ دعوی پوری طلا سے جھوٹ اور درباونا پون ہے ودیشی سرزمی پر تارگٹ کلنگ بھارت کا طریقہ نہیں ہے بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو جواب دیا ہے تارگٹ کلنگ کے عاروبوں کو بھارت نہ کرتا رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی اپنی غلطی ہے پاکستان جو بوئے گا وہی کٹے گا آتنکیوں کے لئے دنیا کا سب سے سرکشت ستان ہے پاکستان پاکستان میں آتنکیوں کی ہتیا پر بھارت کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے دوسرے دیش میں تارگٹ کلنگ کرنا بھارت کا طریقہ نہیں ہے یہ جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ودیش منتری ہے جیشنکر پاکستان میں پاکستان کیا After all, at the end of the day, a neighbor is a neighbor. But it is that we will not deal on the basis of terms that they sit where the practice of terrorism is deemed as legitimate and effective in order to bring it to the table. OVC, Hyderabad, لمbے وقت سے سانسد ہیں. पूरे, अगर आप कहिए कि इनकी पारिवारिक प्रिष्ट भूमी अगर कोई है तो वो है 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 हिदराबाद. अगली तस्मीर दिखाऊ है, OVC को टकर देने के लिए BJP ने उतारा है, माधवी लता को. ये है माधवी लता, अगली तस्मीर दिखाऊँ, तो हैदराबाद की लड़ाई बड़ी दिल्चस्प हो गई है, एक तरफ हसादुद्दीन OVC है, दूसरी तरफ माधवी लता है, आपको बताऊंगा माधवी लता कौन है, लेकिन माधवी लता कह रही है, कि OVC भाईजान मुश्किल में है, OVC को माधवी के उतारे जाने के बाद नींदूरी हुई है, OVC को लग रहा है, आप कोई दमदार टक्कर देने वाला आ गया है, हैदराबाद का किला ढ़ाने आई है माधवी का कहना है, रिपोर्ट देखिए OVC भाईजान को उनके गढ़ में टक्कर देने उतर गई है, एक शेरनी नाम है माधवी लता, जो हैदराबाद में सनातन, संस्कृती और संसकारों का छंडा बुलंद कर रही है जिस मुस्लिम बहुल हैदराबाद में असाद उद्दीन OVC 20 साल से कभी हारे नहीं वहाँ हवा बदलने लगी है, क्योंकि OVC के सामने बहुत बड़ी चुनोती बनकर खड़ी हो गई है, माधवी अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो, तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी तोपी पहनने वालों से तो जो लोग सर पर तोपी और चेहरे पर दाड़ी रखते हैं, उसे नफरत करता है आप बाशा बदल दिये हो, आप पुरे दुनिया को दिका रहे हो, कि डर शुरू हो गया है, जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है बीजेपी ने जिस हाइदराबाद को भाग्यनगर बनाने का आइलान किया है, उसका जब्त्राबाद की से वा करने वाली एक बेटी माधवी को दे दिया है جائے بولو بھاگیا نگر کی آپ کی بار آپ کی بار 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 جائے بولو بھارت ماتا مادوی کو جتانے کے لیے گری منتریہ میں شاہ بھی اتر چکے مادوی کے لیے سب لوگ تعلی بجاؤ بھائی بہت جلد موڈی بھی اترنے والے ہیں اور پلٹنے والی ہے اویسی کی بازی اسد الدین اویسی ویسے مسلمانوں کے نیتہ مانے جاتے ہیں لیکن بی جے پی کی جو نیتری ہیں مادوی لطا وہ مسلم محلاؤں کے لیے بہت کچھ ہیدر آباد میں کرتی ہیں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں فلسکرنگ لیجے ذرا مادوی لطا بی جے پی کی کینڈیڈیٹ اور دیکھ رہے ہیں نکاب والی مسلم محلائے ان کے ساتھ سیلفی لے رہی ہیں وہ ہیں بی جے پی کی کینڈیڈیٹ آئیے آپ کو بتاؤں مادوی لطا کے بارے میں مادوی لطا کون ہے جن سے اویسی بھائی جان گھبرائے ہوئے ہیں کیا کرتی ہیں مادوی لطا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اویسی اور یہ مادوی لطا بی جے پی نے پہلی بار ہیدر آباد سے ایک محلہ کو اتارا ہے اویسی کے خلاف مادوی لطا میدان میں ہے اویسی کو ان کے گڑھ میں ٹک کر دینا اب تک آسان نہیں تھا لیکن مادوی کے اترتی اویسی کی چنوٹی بڑھ گئی ہے جیسے اویسی کی پہچان مسلموں کے فائر برینڈ نیتا کی ہے اسی طرح مادوی کی چھوی آکرامک ہندو نیتا کی ہے ہندو دھرم کو لے کر مادوی کے بھاچن بڑی چرچہ میں رہتے ہیں مادوی ہیدر آباد کی ہے اور اویسی کی طرح ہی بے باگ بولتی ہیں لیکن اویسی کی طرح مادوی کو راجنیتی ویراست میں نہیں ملی ہے ہیدر آباد کے ہی مہلہ کولیت سے راجنیتی میں ایم اے کیا ہے انہوں نے اور پھر شکشہ سواس اور سماسیوہ کے کام میں جڑ گئی ہیں اس وجہ سے ہیدر آباد کی جنتہ سے ان کا بہت گہرا جڑاو ہے مادوی بھرت ناٹیم ڈانسر ہیں سو سے زیادہ اسٹیج پرستطی کر چکی ہیں پہلی بار سرخیوں میں تھا بھائیں تین طلاق کی لڑائی کو لے کر تین طلاق ختم کرنے کے لئے مسلم مہلاؤ کو سہیوگ دیا بے سہارا مسلم مہلاؤں کے لئے مادوی ایک فنڈ بھی چلاتی ہیں اور مدرسوں میں غریب بچوں کو بھی وہ کھانا کھلاتی ہیں ساتھی سانسکرتک سنگٹنوں سے جڑی ہیں گوشالہ بھی چلاتی ہیں ہندو اور مسلم دونوں سمدائیوں کے بیچ ان کی بہت لوگ پریتا ہے اور بڑھ بھی رہی ہے ہیدر آباد کے سکول کالج اور سماروں میں انہیں بلایا جاتا ہے تین بچوں کی ماں مادوی نے کبھی خود یہ نہیں کہا کہ وہ چناو رڑنا چاہتی ہیں کبھی خود انہوں نے ٹکٹ کی اچھا نہیں جتائی یعنی پہلے وہ ہیدر آباد سے بی جے پی کی دعویدار تک نہیں تھی لیکن اب چناوی ریلیوں میں اویسی کو کڑی چنوٹی دے رہی ہیں کہہ رہی ہیں دھرم کی رکشہ کروں گی اور اویسی کا قلعہ ڈھا دوں گی ہندو بھائی بہن ایک ہو گئے تو اویسی کی اس بار چھٹی ہو جائے گی مسلموں کے لئے بھی کام کرتی ہوں اسد بھائی مشکل میں ہے اس لئے جنگ شروع ہوتے ہی اسد بھائی کا ڈر شروع ہو گیا ہے آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہی ہیں اسد الدین کو ہیدر آباد سے چنوٹی دے رہی مادھوی لطا اسد کا تو یہ بیسک جمعہ داری ہے بھائی آپ ایم پی رہ کر ایم آئے پارٹی کا لوکل سارے ایم ایل ایز آپ کے پاس آئیدر آباد کے رہ کر آپ یہ بول کر اپنے آپ کو مہان سمجھتے ہو you think great i don't think so ہاں بھائیہ جیسے پرتے رہتا ہے چکر چکر کال کا چکر اسد بھائی تو ماہر ہے he can he'll change any number of statements recently he says کس کا باپ کا جاگیر ہے ایو دیا اس کا چوڑا بھائی بولتا ہے پاندرہ مینر دے دو these are the people today want to talk about peace mr. asad جی آپ آپ بند کرو یہ ناٹکہ ڈراما کرنا ہم بھی کچھ کچھے گولیوں سے کھیلے سو لوگ نہیں ہیں we know what you are till date other than a hatred speech what have you spread in muslims اب آپ کو بتاؤں کیا ہو ویسی کو ہیدر آباد میں پٹھکنا آسان ہے سیاسی دھوبی پچھاڑ آسان ہے یا مشکل ہونے والا ہے دیکھئے ذرا دو نتیجے دیکھئے تصویر صاف ہو جائے گی 2009 کے نتیجے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا اسد الدین ویسی کو ملے تھے 3 لاکھ سے زیادہ ووٹ 2009 میں بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو ملے تھے صرف پچھتر ہزار ووٹ یعنی 40% ووٹ اویسی کو ملے تھے اور بی جے پی کا تب وہاں کچھ نہیں تھا تب 10 فیزدی ووٹ ملے تھے پانچ سال بعد چناب ہوا 2014 کا ذرا نتیجہ دیکھئے اویسی کو ملے 5 لاکھ 13 ہزار ووٹ بی جے پی کے ووٹ 75 ہزار سے 3 لاکھ پار کر گئے ہیں صرف پانچ سال میں 53 فیزدی ووٹ اویسی کو 32 فیزدی ووٹ بی جے پی کو پانچ سال بعد اور آئیے اویسی کو ملے 5 لاکھ 17 ہزار ووٹ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں ملے تھے 5 لاکھ 13 ہزار اویسی کا ووٹ بڑھ گیا بی جے پی کا ووٹ کم ہو گیا 3 لاکھ 11 ہزار ووٹ تھا جو 2 لاکھ 35 ہزار ہو گیا انیس میں 69 فیزدی ووٹ اویسی کو ملے تھے 27 فیزدی ووٹ بی جے پی کو ملے تھے اویسی کا قلعہ ڈھانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں اور آئیے اب خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ گوشنا پترانے شروع ہو گئے ہیں ووٹنگ ہونے والی ہیں ووٹرز کو رجانہ ہیں تو کانگریس ایک لولی پاپ لے کر آگئی ہے کیسے اس لولی پاپ میں کیا آپ کو بتاؤں گا کہ موڈی کو روکنا کیسے ہے موڈی اپنی گیرنٹی لے کر آتے ہیں کہ موڈی کی گیرنٹی ہے ووٹ دینا ہو دو موڈی کام میں یقین رکھتے ہیں آج تو موڈی نے کہہ دیا ابھی انہوں نے صرف اسٹارٹر کی شروعات کی ہے ابھی مین کورس باقی ہے اگلی تصویر دکھاؤں کانگریس نے اپنا گوشنا پتر جاری کیا اس کا نام ہے نیائے پتر فول سکرن لیجئے ذرا یہ کانگریس کا گوشنا پتر ہے اس گوشنا پتر میں کانگریس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ اگر ہم سرکار میں آگئے اور راہل گاندھی پردان منتری بن گئے تو ہر غریب محلہ کو ایک ایک لاکھ روپیہ سالانہ دیں گے کتنا سچ ہے کتنی حقیقت ہے کیسے ممکن ہوگا یہ ریپورٹ دیکھیں کانگریس سپنوں کی دنیا میں جی رہی ہے کانگریس دن میں بڑے بڑے سپنے دیکھ رہی ہے بات کے ول کانگریس کے سپنے کی ہوتی تب ٹھیک تھا کانگریس دیش کو بھی سپنے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ بھی بھری دوپہری میں ناری نے آئے کے تحت گریب پریوار کی محلہ کو سالانہ ایک لاکھ کی مدد دیں گے کانگریس نے دیش کی گریب محلاؤں کو ایک لاکھ روپیہ سالانہ دینے کا وعدہ کیا ہے کانگریس کا یہ وعدہ ٹی وی سیریل مگیری لال کے حسین سپنے سے کم نہیں کیونکہ سوال یہ ہے کہ آخر کانگریس اتنے پیسے لائے گی کہاں سے دیش کی جنتہ جب سمجھے گی تب سمجھے گی کانگریس نیتا اسے ابھی سے سمجھ گئے ہیں شاید اس لیے گھوشنا پتر جاری کرنے کے دوران کھڑگے کو اپنے نیتاؤں سے تالی بجانے کی گوہار لگانی پڑی کوئی تالیا نہیں بجانے کیا بات تو سوال یہ کیا کانگریس ہوا ہوای وعدے سے چنانب جیتے گی وہ بھی تب جب موڈی کہہ رہے ہیں انہوں نے تو ابھی وکاس کا ٹریلر دکھایا ہے اصلی پکچر تو ابھی باقی ہے دس سال میں جو ہوا لوگ تو کہتے ہیں بہت کچھ ہوا پہلے کی سرکاروں کے تلنا میں بہت کچھ ہوا دیکھئے جو اب تک ہوا ہے نا وہ تو ٹریلر ہے ٹریلر کانگریس کا یہ جو وعدہ ہے سننے سے ہی ہوا 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 ہی لگ رہا ہے کانگریس کو کم سے کم چناوی وعدوں میں ایسی باتوں کو جوڑنا چاہیے تھا جس پر یقین اور بھروسہ بڑھے نہ کی ایسی بات جو ہوا 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 ہی ہی لگے یہ ہے نیا پتر کانگریس نے گھوشنا پتر جاری کر دیا اب میں آپ کو بتاؤں گے جو ایک لاکھ روپیہ دینے کو کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا کانگریس نے ووٹر سے بڑے بڑے وعدے کیے اس میں پانچ نیائے اور پچیز گیارنٹی کی بات ہے اس میں سب سے اہم ہے ایک لاکھ سالانہ کا وعدہ پرتیک گریب پریوار کی بزرگ مہلہ کو ایک لاکھ ملے گا ہر سال پارٹی نے ایک پریوار سے ایک بزرگ کو ایک لاکھ کا وعدہ کر لیا ہے دوہزار گیارہ کی جنگڑنہ کے مطابق دیش میں تیس کروڑ لوگ غریب ہیں دوہزار گیارہ کے بعد دیش میں جنگڑنہ ہوئی نہیں گیارہ کی جنگڑنہ کہتی ہے کہ غریبوں کی سنکھیا تیس کروڑ ہیں دوہزار اکیس کی جنگڑنہ کے آنکھڑے ابھی سامنے نہیں آئے ایسے میں ابھی غریبوں کی سنکھیا لگ بگ پچیس کروڑ مانی جاتی ہے دیش میں ایک پریوار میں اگر اوسطاً پانچ لوگ ہیں جس کا مطلب یہ ہے پانچ لوگ ایک پریوار میں تو پچیس کروڑ تو پانچ کروڑ پریوار غریب ہوئے کانگریرس نے پرتی پریوار کہا ہے ایک لاکھ یعنی پانچ کروڑ لوگوں کو ایک ایک لاکھ روپے اب دیکھئے آپ کے لئے میں نے کیلکولیشن کیا پانچ کروڑ کو آپ ملٹیپلائے کر دیں گناہ کر دیں ایک لاکھ سے تو کیا آ رہا ہے نکل کر پچاس ٹریلین پچاس ٹریلین کتنا ہوتا جانتے ہیں اگر پانچ کروڑ کو ایک ایک لاکھ دیں گے تو پچاس لاکھ کروڑ روپے آ چاہیے پچاس لاکھ کروڑ راہول گاندی کہہ رہے تھے ان کے کھاتے فریزے چناؤ لانے کے لئے دو روپے نہیں بچے ہیں سرکار میں آ جائیں گے تو پچاس لاکھ کروڑ دینے کا وعدہ کرنے تئیس چوبیس کا جی ڈی پی جو ہے یعنی دیش کا جو جی ڈی پی ہے وہ تین سو لاکھ کروڑ کا ہے اور یہ پچاس لاکھ کروڑ کا وعدہ کر لیا یعنی کانگریس جی ڈی پی کا قریب سترہ پرسنٹ خرچ کر دے گی کیول ایک لاکھ روپے دینے میں دیش کا شکشاہ کا بجٹ چھ فیزدی ہے جی ڈی پی کا اور یہ سترہ فیزدی دینے پر تلے اب ذرا سنیے کیا کچھ کہہ رہی ہے دیش کی لوگ دیش کی مہلائیں انہیں کانگریس کے وعدے پر یقین ہے یا انہیں لگ رہا ہے یہ وعدہ ہوا ہوای ہے سنیے کانگریس کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ مہلائوں کو ہر سال ایک لاکھ روپے دے پائے گی کیا وہ اپنے گھر سے دیں گے کیا کیا انہوں نے جو ساٹھ سال میں دیش کیوں گھپلا کیا ہے جو پیسے کھٹے کیے کیا ان پیسوں کو دے گی بلکل جھوٹ ہے یہ کوئی بھروسے کی باتی نہیں ہے یہ وعدے کر رہے ہیں جھوٹے جھوٹے کوئی وعدہ ان کا سچی نہیں کوئی بھی وعدہ سچ نہیں ہے ان کا صرف جھوٹے وعدے ہیں کچھ بھروسے نہیں ہے سب بیکار کی باتیں کچھ نہیں کر سکتی کانگریس اتنے سال کانگریس نے راج کیا کچھ کر رہا ہے سب پروڑ کر رہا سب کچھ کر رہا کچھ نہیں کر سکتی کانگریس اب ان کے ہاتھ کھڑے میں اسے بھی آگے آنے والی نہیں ہے کانگریس چنانوی وعدے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے سب جھوٹے وعدے کرتی ہے دیتی نہیں ہے تھوڑا بہت کر دیتے ہیں پر ایک ایک لاکھ روپے کی گھوشنا ہے یہ سب جھوٹے ہیں جنتا کو تو یہ لوگ گمراہ ہی کر رہے ہیں کہ اگر تم ہمیں ووٹ دوگے تو ہم تمہارے لیے یہ کریں گے بی جے پی کو دوگے تو ہم تمہارے لیے یہ کریں گے تو اگر ان کے بعدوں میں دم ہوتا تو جنتا کے آگے آج ان کو اس طرح کے لولی پاپ دینے کی آوشکتہ نہیں پڑتی اور کانگریس کا یہ کہنا کہ ایک لاکھ روپے دیں گے اس سے بڑی آ کانگریس اگر اس پرکار کی کوئی اوجنا لاتی یا کچھ ایسا وعدہ کرتی کہ محلاؤں کا ششکتی کرن کرتے کہ وہ دس لاکھ روپے مہینہ خود سے کمائیں تو یہ مجھے لگتا ہے ایک بیٹر آپشن رہتا ہے کانگریس کانگریس ایک لاکھ روپے دے یا پچاس ہزار روپے دے سمجھنے والی بات یہ کہ آج کل راجنیتی جو ہے وہ الگ پرکار سے ہی چلی گئی ہے فری کی راجنیتی ہو گئی ہے جنتہ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس پرکار سے ساری چیزوں کو سمجھے کہ ان کے حط میں کیا ہے وہ تو سمجھنا پڑے گا مدے کو سمجھنا پڑے گا وکاس کو سمجھنا پڑے گا جو کام کرے گا ڈیولپمنٹ کا اس کو سمجھنا چاہیے آئیے کانگریس کے وعدوں کی فہرس میں کچھ اور چیزیں ہیں وہ چیزیں جو بی جے پی کہتی ہم پورا کریں گے کانگریس کہہ رہی ہم نہیں کریں گے آپ کو بتاؤں کیا کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں کانگریس میں جوڑی ہیں پہلی آرثک ساماجک جاتیگت جنگڑنا کرائیں گے دوسرا ایک دیش ایک چناف کو لاغو نہیں ہونے دیں گے جو پی ایم موڈی کا سپنا ہے آرثک آرکشن کو سبھی جاتیوں کے لیے لاغو کریں گے ایس سی ایس ٹی او بی سی آرکشن پر پچاس پرسنٹ کی سیمہ ختم سوامی ناثن ریپورٹ کی آدھار پر دیش میں ایم ایس پی لاغو کریں گے اپنی سرکار رہنے کے دوران نہیں کیا تب ہی سوامی ناثن کی ریپورٹ آئی تھی ای وی ایم میں پڑے بوٹ کو وی وی پیٹ کی پرچی سے ملان کرائیں گے دل بدل قانون میں سنچودھن کرے گی تاکہ ایم پی ایم ایلے پالا نہ بدلنے پائیں لگتار کوئی نہ کوئی چھوڑ رہا ہے کانگریس کے اندر سرکار میں خالی پڑے تیس لاکھ پدوں پر بھرتی کریں گے دوہزار پچیس سے مہلاؤں کو نوکریوں کو پچاس فیزدی آرکشن دیں گے ایک بڑی بات یہ ہے یہ کانگریس کے وعدے ہیں اس میں سے بہت سے وعدے ایسے ہیں جو لگ رہا ہے زمین پر اتاری نہیں پائیں گے کانگریس کوئی سمجھنا ہوگا کہ ووٹر اتنا سمجھدار ہو گیا ہے آپ اس سے جو وعدے کر رہے ہیں کون سے وعدے چناوی زیادہ لگ رہے ہیں موڈی ویروڈھی زیادہ لگ رہے ہیں لوگوں کو راحت دینے والے کم سنیے راہول گاندھی کو اور پی ایم موڈی کو آج انہوں نے اپنی گیرنٹی کو لے کر کیا کہا ہے یہ مینیفیسٹو کانگریس پارٹی نے نہیں بنایا ہے یہ مینیفیسٹو ہندوستان کی جنتہ نے بنایا ہے ہم نے صرف اس کو لکھا ہے چاہے وہ روزگار کی بات ہو چاہے وہ کانٹریک لیبر کی بات ہو ہزاروں لوگوں سے بات کر کے ہم نے یہ ہندوستان کی آواز ہے یہ لکھے ہیں دوسری پارٹیوں کے طرح بھاجپا کے بھال گوشنا پتر نہیں جاری کرتے ہم تو سنکل پہ پتر لے کر گیارتے ہیں دوہجار انڈیس میں ہم نے جو سنکل پہ پتر جاری کیا تھا اس کے جادہ تر سنکل پہ پورے ہو چکے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ جیسے کانگریس کے وعدوں پر یقین کرنا مشکل ہے تاجب کریں گے کہ کانگریس کا جو نیا پتر آیا ہے اس نیا پتر میں فوٹو بھی غلط لگی ہے یہ دیکھئے ذرا اس میں ایک فوٹو لگائی گئی ندی کی سودانچو ترودی آج پریس کانفرنس کرنے آئے اور کہا یہ جو تصویریں لگی ہیں یہ دیش کی تصویریں ہی نہیں ہیں جس ندی کی فوٹو لگی ہے وہ نیو یوک کی ندی ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں ندی یہ ہے نیو یوک کی ندی اس کی فوٹو لگوا دی دیش کے منیفیسٹوں میں کانگریس کے منیفیسٹوں میں اس پر سودانچو ترودی نے کھچائی کی جب آپ اپنا نیا پتر گھوشنا پتر میں دیش کو نہیں جوڑ پا رہے ہیں نیو یوک کی تصویریں لگا رہے ہیں تو ان کو کیسے پورا کریں گے سنیے ذرا ساٹھ سال پرتیکش شاسن کرنے کا موقع ملا اور چار پیڑیوں تک ندن تر شاسن کرنے کا موقع ملا وہ آج یہ کہہ رہی ہے کہ اب جب ہی انہیں خوابوں خیالوں والا موقع ملا تو وہ یہ یہ کر کے دکھائیں گے مطلب ایک کہاوت ہوتی ہے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک یہاں تو چار پیڑی نکل گئیں چار عمر گزر گئیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب وہ کمال کر کے دکھا دیں گے بڑا شاندار ہمارے مینیفیسٹو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جنتہ آج امید کرتی ہے کانگریس کو ایک بہتر بکل دینے کے لیے ہمارے مینیفیسٹو میں سب وہ باتیں کہیں ہیں جو جنتہ چاہتی ہے کسان نوجوان مہیلہ مدیمبرگ سب کے لیے ہم لوگوں نے اپنی روڈ میں آپ تیار کیا ہے جنتہ اس کو پسند کر رہی ہے اور پرتی ورش ایک لاکھ روپے ہر غریب پریوار کو یعنی کہ ہر غریب پریوار کی مہیلہ کو ایک لاکھ روپے یعنی کہ ہر غریب پریوار کو ایک لاکھ روپے یہ اپنے آپ میں بہت عدبود گھوشنائے ہیں خبروں میں آگے بڑھتے ہیں راحل گاندی کی پارٹی پچھلے دنوں جوائن کرنے والے پپو یادو آج رو پڑے کل پونیا سے نامانکن داخل کیا دھینوں نے آج لوگوں کے بیچ رو پڑے پپو یادو سے کہہ دیا گیا ہے پپو یادو سے کہا گیا کہ فورا نامانکن واپس لو پونیا سے یہ رونے کی تصویر دیکھ رہے ہیں ذرا سنیے ایک بار پپو یادو کو روتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں پونیا کے لوگوں سے سنیے آپ کے ہاتھ بہتر ساتھ بھائی کو جانے منفی نہیں جانے کبھر بھائی کو جانے لانو کی حق پیٹر پر سنسکیے ملکہ پڑے 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 ہم سے نہیں سکتے ہیں اس بیچ پپو یادو کا ویڈیو یہ وائرل ہو رہا جو میں نے آپ کو دکھایا جس میں پپو یادو سمرتھکوں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اس میں پپو یادو نے صاف سنکیت دیئے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ نہ تو کانگریز چھوڑیں گے نہ لالو پرساد یادو کے دباف کے آگے جھکیں گے ویڈیو میں کہہ رہے ہیں انہیں ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے تیجسوی کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے دبایا جا رہا ہے میں نے لالو کا ساتھ مانگا مجھے تیجسوی سے دکت نہیں ہے لالو تیجسوی کو مکھمنتری بنائے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن پونیا میری کرم بھومی ہے ماں ہے اسے کتائی نہیں چھوڑیں گے پپو یادو مرنا پسند کرے گا لیکن کانگریز نہیں چھوڑے گا جب تک زندہ رہیں گے راہول اور پریانکہ کے ساتھ رہیں گے دراصل پپو پار کانگریز کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے کانگریز شاتی ہے پونیا سے نام واپس لے کانگریز نے آٹھ اپریل تک کارٹی میٹم دے د نام واپس نہیں لیں گے تو ان پر کاروائی ہوگی کانگریز کو گڑ بندھن ٹوٹنے کا ڈر ہے پپو کی پتنی اس بیچ پپو کے سمرتھن میں آواز اٹھنے لگی ہے کانگریز سانسد رنجیت رنجن نے ان کا سمرتھن کیا ہے پپو کا رنجیت رنجن نے کہا ہے کہ پپو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پونیا میں طاقتور نیتا ہے انہیں ٹکٹ ملنا چاہیے انہوں نے اپنی پارٹی کا کانگریز میں ویلائی اسی شرط پر کیا رنجیت رنجن کانگریز پ پتنی بھی ہے آئی اب آپ کو سناتا ہوں سنیے پپو یادف پر کھینچتان مچا ہوا ہے بیہار کی سیاست میں اس وقت اگر کسی سیٹ پر بات ہو رہی ہے تو پپو یادف کی ہی سیٹ ہے جو فسی ہوئی ہے سنیے ذرا ہرنگ آباد میں نکھل بابو کو نہیں ہو پایا وہ ٹکٹ لیکن کسی کو بھی آلہ کمان اور کانگریز نیتی تو اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ نردلیے نامانکن کریں نہیں تو یہ کانگریز پارٹی ایکسپ نہیں ابھی تو سلاہ ہوگا کہ وہ ویڈڑاوال کا ڈیٹ بچا ہوا ہے واپس دیکھیں آنفورچونیٹ ہے کہ وہ انڈیا گٹ بندن کا حصہ نہیں ہے اور یہ ہمارے گٹ بندن کے لیے اچھی بات نہیں ہے وہ ایک مضبوط ساتھی ہے اور تین تین بار پورنیا سے انڈیپینڈنٹ جیت چکے ہیں تو مجھے بس لگتا ہے کہ میں اپنے پارٹی دھرم سے جڑی ہوں لیکن اگر وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے تو بہت بہتر تھا لیکن ابھی بھی وہ انڈیا گٹ بندن کے ساتھ کھڑے ہیں اور مضبوطی سے لڑے ہیں تو پپو پر کوئی کھل کر بول رہا ہے کوئی دبی زبان میں بول رہا ہے کوئی بولنا نہیں چاہ رہا ہے لیکن چاچا خوب بول رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اکھلیش یادب کے چاچا شفال یادب کی شفال کو بدائیوں سے کینڈیڈٹ بنا دیا وہ چاہتے ہیں بیٹے کو ٹکٹ دے دیا جائے بیٹا بدائیوں سے لڑے لیکن اب آج ریلی میں بولتے بولتے شفال نے دھمکی دے دی چاچا بول پڑے چاچا کا کہنا ہے آپ کو بتاؤ چاچا بول پڑے کی ووڈ دو ورنہ سب کا حساب ہوگا سنیے ذرا سب کو وہوٹ مانگیں گے سب پر وہوٹ مانگیں گے ہم تو سب پر وہوٹ مانگیں جو دے گا دے گا اپنے لوگ تو نہیں ہے سب نے تو اپنے تو ہیں سب دیں گے ووٹ سب دیں گے ووٹ یوپی میں سماجوادی پارٹی مشکل میں ہے سپا کو چناو میں ہارنے کا ڈر ستا رہا سپا کے بڑے نیتہ ووٹروں کو دھمکا رہے یہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں شفپال یادہ ووٹروں کو دھمکی دیتے دکھ رہے ہیں شفپال سب سے ووٹ مانگنے کی بات کر رہے ہیں لیکن جو نہیں دے گا اس کو کھلے آم دھمکی دے رہے ہیں ویڈیو میں شفپال کہہ رہے ہیں ہم سب کا ووٹ مانگیں گے جسے ووٹ دینا ہوگا وہ ہمیں ووٹ دے گا جو نہیں دے گا اس کا حساب کتاب ہوگا جب وہ دھمکا رہے ہیں تب منج پر دو لوگ موجود ہیں اس میں ایک سیسوان کے سپا ودایق برجیش یادہو ہیں دوسرے شخص شفپال یادہو کے بیٹے عادتی یادہو بھی ہیں شفپال کا یہ ویڈیو بیس سیکنڈ کا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اتر پردیش میں ووال مچا دھمکی بھرا ان کا ویڈیو بدائیوں کا بتایا جا رہا ہے کو لڑانا چاہتے ہیں لیکن اس ویڈیو سے ان کی مشکل بڑھ گئی ہے جس کے بعد شفپال اب صفائی دے رہے ہیں شفپال کہہ رہے ہیں ویڈیو آدھا دھورا ہے اسے توڑ مرول کر پیش کیا گیا یہ ہمارے خلاف سادش ہے سنیے ذرا صفائی ان کی بیس پچیس سیکنڈ کا وہ ویڈیو دکھایا جا رہا ہے جبکہ ہم نے بہت باتیں اس میں کری ہیں جنتہ کے بیچ میں تو وہ تو کچھ دکھایا نہیں جا رہا ہے کیول بیس پچیس سیکنڈ کاٹ کر کے کیا تھا سر وہ کیا ارث کیا تھا کہ میں نے کیول جو ابھی ہمارے سماج باری پارٹی سے بیدائک بنے تھے وہ لوگ ٹوٹ کی تلے گئے بھاج پا کو بوٹ دے دیا تو میں نے ان کی طرف پر سارا کیا تھا کہ بھائی جو لوگ اس طریقے کا سماج باری پارٹی کے بوٹ سے جیتے ہیں اور بوٹ کے سماج چلے گئے وہ دھر تو میں نے کہا کہ آگے والے چناؤں میں آنے والے چناؤں میں جنتہ ان کو سکائے گی جنتہ ان کو جواب دے گی جنتہ سکائے گی ان کو تو یہ بات کہی ہے میں نے تو لیکن اس کو توڑ مڑور کے بیس تو ہر نیتہ جب اپنے بیانوں پر فس جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے بیان کو توڑ مرول کر پیش کیا گیا خبروں میں آگے پڑھتے ہیں آج کی ایک اور تصویر ہے کیج ریوال کے فوٹو پر بوال ہو گیا ہے دراصل کیج ریوال جب سے جیل میں گئے ہیں ان کی پتنی سنیتا کیج ریوال کئی بار میڈیا کے سامنے آئی انہیں خاص تصویر کے ذریعے دیکھ رہے ہیں سنیتا کیج ریوال جب سامنے آئی تو ایک طرف ان کے شہید بھگت سنگھ کی تصویر تھی دوسری طرف بھیمراہ امبیٹکر صاحب کی تصویر تھی کئی بار سامنے آئی اور ٹھیک یہی تصویر تھی لیکن اچانک اچانک اگلی تصویر دکھاؤں کل سامنے آئی جب ان کی پتنی سنیتا کیج ریوال تو شہید بھگت سنگھ اور امبیٹکر جی کے بیچ میں کیج ریوال کی تصویر تھی اور وہ بھی سلاخوں میں انہیں لگا کہ کیج ریوال کو بھگت سنگھ اور امبیٹکر جی کے برابر پہ لاکر کھڑا کر دوں میں اس شخص کو جو بھرشتہ چار کے آروپ میں جیل گیا یہ بات بہت ناغوار گزری ہے بھگت سنگھ صاحب کے پریوار کو کہ کیج ریوال جو بھرشتہ چار کے آروپ میں جیل میں ہیں ان کی تصویر بھگت سنگھ جی کے بھگل میں لگا دی ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اور یہ تو بھگت سنگھ کے پوتے کو دیکھ رہے ہیں بھگت سنگھ کے پوتے نے اتراز جتایا دراصل ایکیس مارچ کو ایڈی نے کیج ریوال کو گرفتار کیا پتی گرفتار ہوئے تو سنیتا کیج ریوال نے مورچہ سمالا پتی کیج ریوال کی بات سنیتا جنتا کو سنا رہی ہے سنیتا کیج ریوال اب تک دو ویڈیو جاری کر چکی تھی پہلا ویڈیو انتیس مارچ کو انہوں نے جاری کیا اس ویڈیو کے پیچھے دیوار پر آپ دیکھئے دو تصویریں دکھ رہی ہیں پہلی شہید اعظم بھگت سنگھ کی اور دوسری امبیٹکر جی کی چار اپریل یعنی کل سنیتا کیج ریوال نے ایک اور ویڈیو جاری کیا اس ویڈیو میں دیوار پر دو نہیں تین تصویریں بھگت سنگھ اور امبیٹکر کی فوٹو کے بیچ میں کیج ریوال کی لٹک رہی تصویر اس پر عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کیج ریوال سنگھرش کے پرتیق ہیں انگریزوں کے خلاف بھارت کی جنتہ نے جو کیا وہی آج کیج ریوال کر رہے ہیں کیج ریوال بی جے پی کی تانہ شاہی کے خلاف سنگرش کر رہے ہیں حالانکہ ویڈیو پر شہید اعظم بھگت سنگھ کے پوتے نے سوال اٹھایا کہا ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت برا لگا اور بہت افسوس ہوا کسی راج نیتا کو بھگت سنگھ اور امبیٹکر جی سے تلنا کسی کی نہیں کرنی چاہیے سنیے ذرا اب آپ کو سنواتا ہوں آتشی کیا کہہ رہی ہیں اور بھگت سنگھ کے پوتے کیا کہہ رہے ہیں یہ آروند کیج ریوال جی کی جو فوٹو ہے چاہے ہمارا پارٹی آفیس ہو چاہے ہمارا کاریالے ہو ان کی فوٹو اس بات کا پرمان ہے اس بات کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ جو آج سنگھرش چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف یہ سوتانترتہ سنگرام سے کم نہیں ہے ایک سمیں ایسا تھا دردیش کے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑا کرتے تھے آج ایک سمیں ایسا آ گیا ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کی تانہ شاہی کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے اور وہی اروند کیجریوال جی کر رہے ہیں بھگت سنگھ جی اور بابا ساہب امبیت کردی کے ساتھ اروند کیجریوال جی کا فوٹو لگایا گیا تھا بیچ کے ادھر اور ان کی تلنا شہید اعظم بھگت سنگھ جی اور امبیت کردی سے کرنے کا پریاست کیا گیا جو دیکھ کے بہت برا لگا بہت گرد لگا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آم آدھی پارٹی کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور بھی اور کسی بھی راجنیتا کو بھگت سنگھ جی اور امبیت کردی کے ساتھ اپنی تلنا نہیں کرنی چاہیے اپنی وقتی کا طرح دیتی اپنی طرح کریں اس میں کوئی حرض نہیں ہے پر ان مہان لوگوں کے ساتھ اپنی تلنا نہیں کرنی چاہیے ہم ان کے دکھائے ہوئے راستوں پر چلنے کا پریاست کر سکتے ہیں اور تو اور مجھے پورے بھارت ورس سے بھی بہت پتی کریائے آ رہی ہیں کافی سارے بھگت سنگھ جی کے پریمی یا کہہ لی جی بھابا ساپ کے پریمی ان سب کو یہ چیز بہت بری لگی دیکھ کے کہ ان کے ساتھ ارون کیجریوال جی کی تلنا کی گئی ہے بہت گرد لگا بھوشے میں میں کہوں گا تو آپ نے سن لیا بھگت سنگھ صاحب کے پوتے کو کیجریوال پھر کورٹ پہنچے کورٹ میں جا کر کیجریوال کی اب درخواست ہے کہ انہیں زیادہ ملنے کی اجازت دی جائے یعنی زیادہ لوگوں سے زیادہ بار اجازت دی جائے کیجریوال نے کورٹ میں آجکہ دائر کی آجکہ میں وکیلوں سے ملاقات بڑھانے کی مانگ کیے کہہ ہفتے میں دو ملاقات بڑھا کر پانچ کر دو ایڈی کے وکیل عام طور پر صرف ایک بار ہفتے میں وکیل سے مل سکتے ہیں اور صرف خاص موقعوں پر وکیلوں سے دو بار ملنے کی اجازت ہوتی ہے کیجریوال ہفتے میں دو بار اپنے وکیلوں سے مل رہے ہیں ایڈی نے کہا جیل نیم کے مطابق ہفتے میں وکیل سے پانچ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے ایڈی نے کہا کیجریوال کے وکیل نے کہا رہت کی مانگ نہیں کر رہے ہیں مقدموں پر وکیل سے ملنا چاہتے ہیں کہ اجریوال پر الگ الگ راجعوں میں تیس سے ادھک مقدمے ہیں ان کے ساتھ ایک مقدمے والے وقتی کی طرح ویوار نہیں کر سکتے ہیں ایڈی کے وکیل نے کہا سی ایم کے طور پر وکیلوں کے ذریعے سندیش اپنے مطروں تک پہنچایا ہے انہوں نے وکیلوں سے میٹنگ کا غلط استعمال کیا ہے دوسری چیزوں میں ہو سکتا ہے جیل سے سرکار چلانا مشکل ہو رہا ہے اس لیے لیگل ملاقات مانگ رہے ہیں کہ اجریوال جیل کے اندر سے سرکار چلانا چاہتے ہیں سنیے کیا کچھ کہنا ہے سنجے سے کہ یہ شراب گھوٹالا بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور یہ شراب گھوٹالا ایڈی کے جانچ کے بعد سرو ہوا ہے اور دلی کے مکہ منتری کے خلاف گہری ساجس کے تحت ایسے بیان چھپا لیے گئے اندلائیڈ اپان ڈاکومنٹ میں ڈالے گئے جو بیان کیجریوال کے خلاف نہیں تھے اور دباؤ بنا کر جو بیان لیا گیا وہ بیان آدھار بنایا گیا جھونٹا بے بنیاد آدھار اروند کیجریوال پر نہ کوئی داگ پہلے تھا اور نہ جیون میں کبھی رہے گا یہ بڑی گہری ساجس اور آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے مدرسو پر سپریم کورٹ میں سنوائی اتر پردیش میں جو مدرسے ہیں اس کو لے کر ہائی کورٹ نے سرکاری مدد پر روک لگائی تھی یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ پہنچا سپریم کورٹ سے لے کر علاباد ہائی کورٹ نے مدرسوں میں پڑھائی پر ایک فیصلہ سنایا 22 مارچ کو مدرسوں پر علاباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا فیصلے میں یوپی مدرسہ ایکٹ کو اسمویدہ نے گھوشت کر دیا کورٹ نے کہا تھا کورٹ نے اتر پردیش سرکار کو چھاتروں کا داخلہ سرکاری سکول میں کرانے کو کہا کہ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو سرکاری سکول میں بھیج دیجئے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف کچھ مدرسے سپریم کورٹ چلے گئے مدرسوں کی اسی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی یاچکہ کرتا نے کہا ایکٹ رد کرنے کا ہائی کورٹ کو عدھکار نہیں ہے اس فیصلے سے سترہ لاکھ مدرسہ چھاتر پرباوت ہوئے ہیں ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ دھارمک وشہ پڑھاتے ہیں تو دھرم نرپیکشتہ کے خلاف ہیں سپریم کورٹ نے مانا ہے کہ دھارمک شکشہ کا ارث دھارمک نردیش سے نہیں ہے آج گروکل بھی پرسد ہیں کیونکہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا ہمیں انہیں بند کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ ہندو دھارمک شکشہ ہے کیا سو سال پرانی پرمپرہ کو ختم کرنے کا یہ آدھار ہو سکتا ہے راج جو کو دھرم نرپیکش رہنا ہوگا سبھی دھرموں کا سممان اور سمان ویوار کرنا چاہیے یہ سنسطان ویبھن وشہ پڑھاتے ہیں کوئی دھارمک شکشہ نہیں یہ قرآن ایک سبجک کے طور پر پڑھایا جاتا ہے تو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی فیصلے پر روک لگا دی سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس سے جڑے ہوئے مولانا اور یاچکہ کرتا سپریم کورٹ نے مدرسہ ایڈوکیشن ایکٹ پر روک لگائی تھی اس پر جو اسٹے ہوا ہے اس کا ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ظاہر تھی بات ہے کہ یوپی میں اس مدرسہ بوٹ کے تحر سترہ لاکھ سٹوڈینٹ تقریبا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کیچرز اور دوسرے سٹاف ہیں ان سب کے فیوچر پر ایک بڑا پوششن مارک لگ گیا تھا جس سے کی لونگوں میں بہت زیادہ بے چائنی تھی لیکن سپریم کورٹ نے آج جو اس پر سٹیٹ دے دیا ہے اس سے لونگوں میں بہت ہی خوشی اور مسائلت کی لہر دوڑ گئی ہے دیکھیں مانی سپریم کورٹ کا جو بھی ابھی آدیش آیا ہے اس آدیش کی سٹڈی کر کے جو بھی فردر ڈبلپمنٹ ہوگا اس سب سے آپ کو آگت کرائے جائے گا بیرائل یہ بھارت کی بات ہے میں اتنا ہی آپ اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے رکھ رہا ہے ایک چھوٹے سے کوئی کھیل برک کے لیے